وہ ہیٹ ضرور ہوا کمرے سے جو بھی وہاں پر آیا تو اس کمرے میں کیا ہوتا تھا شرارتیں شرارتیں بھی ایسی کہ اللہ اکبر تو ہمارے صاحب نے رہتے تھے ڈاکٹر جمعہ وہ بھی انہی فلیٹس میں رہتے تھے ہم نے لڑکی کی آواز میں ان کے ساتھ وہ چھیڑ کھانے شروع کر دی لڑکی کی آواز نکال لی ان کو لگنا کے واقعے کوئی لڑکی ہے اور ان کو نیچے اتار کے کہنا میں فاطمہ مموریل ہسپیٹل کے سامنے کھڑی ہوں اور ڈاکٹر جمعہ صاحب وہ در کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ہی نہیں ابھی دا اور ہم پاس پھر رہے ہیں کھاکسو بہتے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں جو 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 کون سا ڈرامہ جو وجہ اشورت بنا وجہ اشورت میرا پہلا ڈرامہ بن گیا تھا جب میں نے کیا نا اس کے بعد ایک رپورٹ نکلی ہے پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کی کون سی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں جا رہی اور الحمدللہ پھر بہتر سے بہتر ہی ملتا گیا استاد کچھ ایسے مل گئے جن میں وسیم عباد صاحب تھے پھر اپنا عمر شیف صاحب تھے ان کے ساتھ بہت کام کیا امان اللہ صاحب اللہ ان کو جنتوں میں گھر دیں امان اللہ صاحب نے ہمیشہ ہاتھ کھڑا کیا سیٹ کے اوپر اور ساتھ یہ کہا یہ بہت اچھا ہے اس طرح ملتے گئے سارے ان کے ساتھ کام کر کر کے وہ نہیں یاد کہ کون سا کریکٹر تھا جو سارا کچھ جمع کر کے ہی اللہ نے عزت دیئی ہے فیملی فرنٹ میں شروع میں آپ کا جو کریکٹر تھا وہ صرف دو قسطوں تک کے لیے تھا لیکن پھر تین سال چل گیا یہ تو بڑی اچھی انفرمیشن آپ کے بعد ہنڈرنٹ پرسنٹ ایسے ہی تھا وسیم عباد صاحب نے وہ ڈراما دلے بایا تھا مجھے انہوں نے کہا تھا اس کریکٹر میں کسی اور بند کو آنا تھا لیکن وہ چونکہ ایک محبت تھی ان کو تھا کہ میرا بچہ ہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وکی کرے گا میں کرنے کے لیے چلا گیا سیٹ کے اوپر مجھے ڈاکٹر یونس بھٹ صاحب نے کہا یہ وکی یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے دو اپیسوڈ ہیں یہ آگے میں نے لکھنا ہے یہ آپ نے بتانا ہے یا نہیں لکھنا یہ آپ کی پرفارمنس نے بتانا ہے پھر ساڑھے تین سو اپیسوڈ کیا پھر ڈاکٹر صاحب لائن لگتے تھے مزہ آتا تھا بولتے تھے اور خوشیا پرفارمنس پھر پرفارمنس پھر پھر ان کا میں فیوریٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب پھر لگ کے ہی ایسا دیتے تھے پھر سبہ پرویسہ بہن بہت مراج ساتھ دیا انہوں نے مجھے سکھایا بہت پھر ڈاکٹر صاحب بات کو ایسی پیکنگ دیتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا تو یہ فرادیا ہے اب ان کے پاس گیا ہے وہ کہتا ہی خوشیہ ہمیں سنت چاہیے میٹرک کی کہتا بی بی جی اگر آپ کو میٹرک کی چاہیے نا سنت تو میں آپ کو آٹھویں کلاس کی سنت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دے دوں گا میرا پیکج ہے اگر آپ کو ایف کے چاہیے میٹرک کی فرید ہوں گا اگر آپ کو بی اے کی یا ایم اے کی چاہیے پھر دو میٹ ڈگریہ آپ کو نیچے والی فرید ہوں گا یہ میرا پیکج ہے فرادیا ہے جالی ہے کہتے ہیں خوشیہ تم کام گیا کرتے ہو راکسوں کی لائن بہت اچھی کہتا بی بی جی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے حصے کے بیوکو پیدا کیے ہوتے جس سے اس کا رزق چلتا ہے پیسے دے آہا دوزار بارہ میں لاف انڈیا لاف جیسے کومیڈی شو میں بہترین کومیڈین کا عزازہ اصل کیا یہ سفر کیسا رہا ہے یہ بہت اچھا سفر تھا پنکش سر ہے وہاں پر جو اس شو کے ڈائریکٹر تھے اور سیف ہیں انڈا مال کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ میری بات ہوتی تھی تو کراچی میں ہمارے زبیر صاحب ہیں زبیر شکور وہ مجھے بار بار کہتے تھے وکی بھائی انڈیا آپ کو بھیجنا ہے تو میں بیزی بہت ہوتا تھا میں کہتا تھا نہیں بھائی انڈیا تھے ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ تو صحیح کچھ نہیں ہوتا بہت مزا ہے کہ آپ کو میں نے دو تین پروگرم نکالے پھر انہوں نے کہا جئے کہ لاف انڈیا لاف شو آ رہا ہے آپ کو وہ کرنا ہے میں گیا ہوں ان کے ساتھ دبائی میں میٹنگ ہوئی میری پنکش سر کے ساتھ ان کے ساتھ جب بیٹھ کے باتشیت کی ہے وہ تو مجھے ڈاٹر نہیں لگے یار نسیم بھائی آپ کو اوپر والے نے کیا کچھ دیا ہوا ہے اور آپ کیا بے وگفی کر رہے ہو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو اور میں ذرا تھوڑا سا اور کے یار پتن میری باتوں سے انسپائر ہوئے ہیں پھر باہر نکلے ہم لوگ ائرپورٹ پر آنا تھا واپس تیہ ہو گیا کہ ہم نے ان کا شو کرنا ہے پہلا مقابلہ اس میں یہ تھا کہ پچاس نمبر ملنے اور ساتھ انہوں نے ایک روبوٹ ٹائپ بنایا ہوا تھا جسے کہتے تھے وان سمو رہے آپ فریکوینسی سے وہ لافٹر اس کے اندر جاتا ہے تو اس کے لافٹر سے کہتے جی کہ یہ بندے نے پرفارمنس جو ہے نا وہ بہت بڑی دی ہے جس کو کہتے ہیں مین آف دا میچ ایک چھوٹی پرفارمنس بڑی پرفارمنس ایک مین آف دا میچ اور مین آف دا میچ کے اوپر بھی وہ وان سمو رہے ہیں جب اس نے لافٹر دینا ہے اب جب پرفارمنس شروع ہوئی ہے وہ لڑکے اتنے خطرناک ڈاکٹر سنکیت جو آج کل وہ اپنا انہوں نے شکندہ بیسرہ کے ساتھ شادی بھی کیوئی ہے اور سنجیے دت صاحب کی وہ پیروڈی وغیرہ بھی کیا رتا ہے بہت اچھا اس نے پرفارمن کیا میگل ہو جی بھی کی سب غلط فیصلہ ہو گئے اس کا بھتیجہ ڈاکٹر چھنڈے وہ پرفارمن کر رہے ہیں پھر پسینے نکل رہے ہیں کہ غلط فیصلہ ہو گئے تو سب کے نہ وہ چل رہے ہیں کوئی 30 مارک تک جا رہا ہے کوئی 28 تک جا رہا ہے کوئی 35 تک جا رہا ہے کوئی 40 تک جا رہا ہے اب 50 نمبر تو بہت دور کی بات میں جب گیا ہوں الحمدللہ پہلا اپیسوڈ کیا میں نے پہلے تو 50 نمبر پورے ہوئے اس کے بعد آڈینس اور جو ججز ان کی کلیپ اور پہلے ہی اپیسوڈ میں بھن سم ہو رہے بھی پھر 2nd اپیسوڈ سیم اسی طرح تیسرے اپیسوڈ میں اسی طرح چوتھے اپیسوڈ میں جب چوتھے پرفارمس کے لئے کے لئے گیا تو وہ ریکارڈڈ بات ہے سومن شیکر صاحب کی کہ نسیم جی ہمیں ہر بار آپ کی پرفارمس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس بار ہم نے سوچا کہ ہم پہلے کھڑے ہوگی نا دیکھیں آپ کو پھر اس کے بعد کرتے 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 سیمی فائنل تک جب آگئے پھر ایک خوف آگیا کہ اب آگے کیا کرنا دباؤ دباؤ آگیا سیمی فائنل کے بعد تو کچھ نہیں ہاتھ آنے والا کیا کروں پاکستان آیا آ کے اب میں آئیٹم ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں سے آئیٹم لوں گھار آ کے زور لگا آ کے لکھنا شروع کر دیا کونٹنٹ بنانا شروع کر دیا سیمی فائنل کیا سیمی فائنل کرنے کے بعد میں فائنل میں آگیا اب فائنل میں یہ تھا کہ آئیٹم ایسا چاہیے تھا جو سچ مچھ فائنل والا ہوتا اس میں میں نے پھر ایک ایک ایکٹ لکھا کہ جو جو کریکٹر میں نے اسٹیبلش کیے تھے نا تقریبا وہ دس بارہ لوگ بند گئے جن کی الگ الگ ٹون تھی کہ ایک عورت ہے جو اپنا باہر سے آئی ہے ایک عورت یہاں سے ہے دونوں بہنیں دونوں کی ٹون الگ ہے ایک بندہ چھیدہ نام ہے اس کا تو اس کا قد چھوٹا ہے اس کی آواز کس طرح کی ہے ایک پولیس والا ہے وہ وہ ہلکا سے اس کے اندر لہر ہے وہ کیسے بولتا ہے ایک خواجہ صاحب ہے ان کا ٹون کیسے ہے ایک میڈم ہے جو گانا گاتی ہے اور اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے جب ان کو یہ کہتا ہے وہ گالیاں دیتی ہیں یہ تقریبا کوئی آٹھ دس لوگ بنتے تھے میں نے اس کا ایک 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 ترتیب دیا کہ ایک گھر میں شادی ہے یہ سارے اس گھر میں گیسٹ آگئے ہیں فائنل میں گیسٹ آگئے اور وہاں پر ایک ہیرے کا ہار جو ہے وہ چوری ہو گیا اب سب کی تفتیش ہو رہی ہے اب یہ ایکٹ ایسا خطرناک بنا کہ ایک مندہ جو تفتیش کر رہا ہے اس کے سامنے یہ سارے آر اور ساروں کی ٹون میں کرمیں کر کے اور تفتیش کر اور سال لافٹر جا رہے ہیں اب جو انسپیکٹر ہے نا وہ اس کے اندر تھوڑی سی لہر ہے خواجہ صاحب نے کہا بات سنوئے حتیزہ صاحب کا جو ٹون تھا بات سنوئے میرے گھر میں ہوگی چوری چور کو بچ کے نی جانا چاہیے مجھے اگر چور پکڑ کے دے دھو گے نا تو یکین کرو آئے تمہارا موں لوٹوں سے بڑھ دوں گا تو آگے سے کہتا فکر ہی نہ کرو چور تاڑکار چی ہے میرے اندر چور نکل جائے تو دیو ہی نہیں ساکتا سارے لانچ لگ جاؤ اب وہ جو چھوٹے کھا دکھا ہے دیکھے جی آپ خام کا میرے پر الزام لگا ہے کہ میں نے چوری کی ہے میں نے چوری نہیں کی چپ کر جاؤ آپ ایک پیرنے ہوئے گا ہائے میں نے چھوٹے پھاڑ کے بٹھا لے آیا چاہے اسی تڑھویا چاہے ہیں اسی تڑھ ہیرے دیں پکھے ہیں اسی تڑھ ہاتھ دیں پکھے ہیں اسی سلامی بھی پیسی پیسے بھی دیتے ہیں دفع کرو تو اسی اپنا کھانا کر رکھو گول نہ دیو کھانا چورییں دل دامتے نہ نہ لاؤ اب وہ جو میڈم ہے وہ جو تھوڑی سی ڈیسنزی ملتی بیٹا بات سنو اس طرح کسی کے اپنے الزام لگانا اچھی بات ہوتی یہ جو خواجہ صاحبہ ان کی شکل سے لگتا ہے ان کے گھر میں ہیرے کا ہار ہوگا ان کے گھر میں تو موت یہ کا ہار نہیں ہو سکتا یہ بیو کو بنا رہے ہیں اس سارا اس طرح تھا اور اس کے پنچز بہت بڑی بڑی تھی جیسن فائنل تھا نا اس نے یہ تھا کہ دوسرے لڑکے پرفارم کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے اور میوٹ کیا ہوا ہے لافٹر نہیں آ رہا اور پنک کوئی سارا گھسے میں مجھے کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو یہ بکواس ہے ان لوگوں نے کچھ بنایا نہیں لافٹر نہیں آ رہا یہ نہیں ہو رہا ہمیں لگے کہ آڈیس ٹنڈی ہے ججز نہیں ہس رہے تیسرے نمبر میں یا چوتھے نمبر میں میری باری تھی یہ آئیٹم شروع ہوا ہے بٹی صاحب ایسے لگے چھت اٹھ جائے گی پھر مجھے انہوں نے ایک بات کہی کہ وکی آج اس کو یہ جو ہمارا سٹیج ہے پھاندو اس کو توڑ دو اس کو اس طرح کرو جب یہ آئیٹم شروع کیا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شیکھر جی اور اپنا چنکی پانڈے اور ان کے ساتھ اپنا میکا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار نا شیکھر جی یوں کر رہے ہیں کہ ختم کار فڑا فڑا آئیٹم آئیٹم ختم کار آئیٹم ختم کر کے جیسے میں نے بو کی ہے نا وہ تینوں جج اٹھیں اور اٹھ کے انہوں نے دوڑ لے گئی ہے میری طرح میں ان تینوں کے درمیان اور تینوں نے ایسے مجھا کیا ہوا وہ بڑا ایک عالم تھا مقابلے کے جیتنے کا دس لاکھ اس کا انعام تھا بھارتی ٹی وی پر تو بہت کام کر چکے فلموں پر کیوں نظر نہیں آئے فلم جو تھا میرا شروع سے شوق نہیں تھا میں آپ کو ایک امانداری والی بات بتا ہوں مجھے لگتا تھا میں کسی رول میں فٹ نہیں آتا اگر میں مطلب ہیرو بنتا ہوں تو میں سمجھتا تھا کہ میں اتنا ہیرو نہیں ہوں مطلب ایوریج فیس ہے ایوریج سارا کچھ ہے ایسا کچھ نہیں پھر دوسرا یہ تھا کہ کومیڈین اگر کرتا ہوں کومیڈین سے تھوڑا سا سونا تھا جونی لیور یا گوویندہ سے ملاقات ہوئی جونی لیور صاحب کے گھر جا کے کھانا کھایا وہ بہت اچھے سے جانتے بڑی محبت کرتے